بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یو چوب پہلے ہم خبریں رکھتوں آپ کے سامنے امریکہ کا پاکستان کے انتخابات اور عمران خان کی واپسی اور آئندہ آنے والی حکومت کے بارے میں ایک بڑا بیان سامنے آ گیا چیف الیکشن کمیشنر کے ستیفے کا مطالبہ یہ معاملہ بہت بڑا ہو چکا ہے اور ملک میں آج انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے صوبائی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور یہ پبلک نوٹس دے کے بارہ کروڑ لوگ ووٹ کے لیے تیار ہیں میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سائفر کیس حقیقی معنیوں میں وڑ گیا امریکہ کو عمران خان کا اتنا ڈر پہلی مرتبہ سامنے آئے خان کے حق میں بیان بڑی گوائی اور وہ بھی آئی ایس آئی کی رپورٹ کے ساتھ اور آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب اس وقت امریکی کمانڈ سینٹر کان کے جو چیف ہے مائیکل کرالہ سے ملاقات پی ٹی آئی کے آن لائن سنامی جلسے کی آج بھی آفٹر شاکس دنیا بھر کے عالمی جریدوں میں سرخیوں میں امران خان کا پیغام گونج رہے اور تحریک انصاف کے لئے سب سے سستہ ترین الیکشن صرف کاغذات نامزدگی جمع کروا کے اس کے بعد پاس چھپ جائیں جلسوں میں بجائے پیسہ لگانے کے تحریک انصاف پیسہ کمار رہی ہے ورچل جولیس جلسے سے پانچ ہزار ڈالر تخریب سے تعمیر کا پہلو اور سنم جعوید کو مریم نواز کے مقالبے میں الیکشن ٹکر صبحی نشیس پی پی ایک سو پچاس پر مریم نواز کا وزیراعہ بننے کا خواب چکنا چور پشاور ہائی کورٹ نے اکیس دسمبر تک پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی اور بلے سے متعلق کیس کو ختمی فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا اور دوسری طرف دو کروڑ تیس لاکھ یوتھیا جو انہوں نے گالی بنائی اب آٹھ فروری اس گالی کا جواب دینے کو تیار ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں عمرڈار کی والدہ کا معاملہ آپ نے دیکھا کل میں نے خبر بریک کی آج وہ انٹریو انشاءاللہ ان کا میرے ساتھ ہوگا امید ہے نواز شیف کا بڑا فیصلہ پنجاب نہیں دو کہ تو اسلامباد بھی نہیں رہو گا لندن واپسی کی تیاریاں شروع آپس میں شدید اختلافات اور مصر میں جنرل عبدالفتہ سیسی نوے فیصد خود کو ووٹ لے کر وہ تیسری دفعہ بن گیا صدر سائفر کے معاملے کا جو پیغام ہے اس پہ عمران خان آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں بائیس دسمبر کو بڑی زمانت کا معاملہ ہے اور سے پہلے معاملات حل ہو رہے ہیں اب سب سے پہلے امریکہ کی طرف سے دیکھیں دو پیغام آتا ہے ایک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے متعلق ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے عوام جسے منتخب کرے گی ہم اس کے ساتھ کام کریں گے اب یہ پبلک میں پیغام دیا اور جو میٹنگز ہوئیں ان میں بھی دیا یہ بڑا اہم معاملہ ہے سب سے اہم معاملہ کیوں ہے کہ امریکی دارہ انٹرسپٹ نے 23 اگس کو ریپورٹ لکھ کر دی تھی کہ پاکستان کی انٹیلیجنس جنسیوں نے باقاعدہ طور پر فورن آفیس کو یہ ریپورٹ دی کہ سائفر لیک ہونے سے جو خفیہ معلومات جس کا یہ دعویٰ کرتے رہے جو عام طور پر انکرپشن کا معاملہ ہے وہ خطرہ نہیں ہے تمام مراسلے محفوظ اور سب سے اہم معاملہ جو انہوں نے رکھا اس میں جو خاص سٹوری جس پر امران خان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے خفیہ معلومات پبلک کی اصل میں سائفر کو صفر ہو گیا یہ معاملہ اس طرح ہے یہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو سائفر کی کوڈنگ کی معلومات ہیں وہ پبلک میں چلیں گی تو ایسا کچھ نہیں ہوا ڈی کوڈ میسیجز اگر ایک کھرب دفعہ بھی کوشش کی جائے بڑے لفظ ٹریلین کے اس میں تو یہ تب بھی اس کی خفی کوڈنگ سامنے نہیں آ سکتی اس پہ جو تمام انویسٹیگیٹیو ادارے ہیں پاکستان کی بڑی ایجنسی آئی ایس آئی ان کی رپورٹ انٹرسیپٹ نے نو اگست کو پبلش کی تھی جس کا اصل میں اب امریکہ پر دباؤ اور امریکہ خان کی حکومت گرانے اور یہ انکوائری آپ کو یاد ہو گا آئی ایس آئی نے دو دن کے بعد شروع کی تھی اب وہ خفیہ رپورٹ بھی سامنے آگی یہ معاملہ کھل کے سامنے آگیا جو خان پر چلایا جا رہا ہے بھوگس اور جھوٹا کیس جس کی خود آئی ایس آئی نے تصدیق کر دی اور وزارت خارجہ نے گیارہ آگست کو جو خط لے کے دریافت کیا تھا یہ خط بھی انٹرسیپٹ کے پاس موجود ہے سائفر کے پبلک ہونے کے بعد اب بیرون ملک خفیہ کوننگ کے خطرے کے بعد اب یہ کیس عدالت میں بائیس دسمبر کو ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اس پہ کچھ بھی نہیں رہا اس کیس میں امران خان کے خلاف اسی لئے توہین الیکشن کمیشن میں فرد جنگ کی جو کروائی تھی وہ بھی ستائیس دسمبر تک مؤخر ہوئی ہے آ ایلا جیل میں انہیں تو فائلے اٹھا کے نہیں لے جانے دیتے وہاں آدھا گھنٹہ فائلے چیک کرتے ہیں اور دوسری تب بلاول کے کافلے اندر جا رہے ہیں انتخابات کا سب سے اہم معاملہ پارلیمنٹ کا حکم بننے کے لیے پاکستان کی شریعت کاغذات نامزدگی اور امیدواروں کی جو تاریخ میں پچس سال کی عمر کام نہ ہو تیس ہزار روپیا فیس ہے قومی سیملی کی اور بیس ہزار روپیا سبائی سیملی کی ناقابلیں واپسی اور تین سال کا انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہو یہ انتخابی امیدوار کی شرائط ہیں جس پہ بہت سارے لوگ پورے اترنے چھے کروڑ سے زائدہ لوگ ووٹ ڈال لیں اور پینتیس سال کی عمر سے کام دیکھیں تو یہ دھائی کروڑ نوجوانوں کا الیکشن یہ جسے یوت کہتے رہے یہ نوجوان جو پاکستان کا سرمایہ انہوں نے گالی بنا دیا اس یوتھیا کہتے رہے اب یہ یوتھیا اس گالی کا بدلہ آٹھ پروری کو دینے کے لیے بے قرار ہے دیکھیں اس میں صبحی سطح پر ملکی سطح پر انٹر امریک کا مقبول ترین رہنما اور تحریک انصاف دو تیہائی سے ایک سری ایسے حکومت بنانے کی پوزیشن میں امریکہ اسی لئے کھل کے یاد بیان دے رہا ہے کہ جسے عوام منتخب کرے گی اس کے ساتھ کام کریں گے یہ ان کی کوئی پوزیشن ایسی نہیں ہے اور امریکہ یاد رکھیں اس لئے کہہ رہا ہے کہ پاکستان نانیٹو اتحادی اور پارٹنر بھی ہے یہ کسی قسم کی انارکی نہیں چاہتے کیونکہ الیکشن کے بعد معاملے خراب ہو سکتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑ امریکہ کے اخبارات امران خان کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیغام کو اب فوبز میگزین جس کے انیس ملین فالورز ہے دنیا میں ٹائم میگزین گارڈین ڈیلی گراف وہ سارے اخبارات اٹھائیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں خان جیل میں ہونے کے باوجود تحریک انصاف اس وقت کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے سب سے زیادہ فیبرٹ جماعت اور دوسری طرف چیف الیکشن کمیشنر کے سطیفے کا مطالبہ اور وہ بھی مسلم رینون کی حمایت سے سپریم کورٹ ب مانگ رہی ہے سو سے زیادہ ہلکوں کی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات ہائی کورٹ کے فیصلے بھی آئیں لیکن قاضی فائز کی عدالت نے نظریہ ضرورت کا بہانہ بنا کے پری پول رگنگ اسے پری پول رگنگ کہتے ہیں حالانکہ ہلکہ بندی ہے ایک ظلے میں اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہوں کچھ گھنٹے لگتے ہیں صرف لیکن سپریم کورٹ مکمل طور پر پری پول رگنگ کے اقدامات میں نون لی کے ساتھ ہے پاکستان بار کونسل اور سپریم کار بار کونسل دونوں یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر چیف الیکشن کمیشنر سردار سکندر سلطان راجہ کے زیر تمام جو انتخابات اس پر تحفظات کا اظہار ہے اسے فوراں مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں تو یہ مطالبہ اب پکڑتا جا رہا ہے اپنا زور دیکھتے ہوں ہوتا کیا چیف الیکشن کمیشنر خود مشکل میں ہے دوسری طرح سولہ جماعتوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم خواب نواز شریف وزیراعظم فضل الرمان اور عاصف زرداری صدر ڈپٹی وزیراعظم علیم سوخان پنجاب کا وزیراعظم علیہ مریم نواز اس کی وزیراعظم علیہ پرویس خٹک مختون خواہ کا وزیراعظم علیہ بلاول عزرداری وزیر خارجہ شباز شیف کی وہی چھاسی مندوں کی ٹیم مسائل ان کے لی نہیں ہے کہ جیب میں نہیں ہے دھیلا کرنی چلی ہمیلا ووٹ ایک نہیں ہے اپنی نشست بچانا ممکن ہے اور یہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں تحریک ان صاحب نے امیدواروں کے نام جاری کی ہے اس میں بہر سے سلمان اکرم راجہ شفقت محمود کی حلقے میں ال ایکشن لڑیں گے اور اسی طرح سنم جاوید یہ سب سے بڑا اس وقت آپ کو پتا ہے پاکستان کی انتخابی تاریخ میں مریم نواز کا خواب چکنا چور کرنے جو قومی اور صوبائی میں مریم نواز الیکشن لڑنا چاہتی ہیں اور وزارت اعلی بھی چاہتی ہیں یہ ان کا خواب ہے لیکن سنم جاوید اس خواب کو چکنا چور کرے گی پی پی ایک سو پچاس میں مریم نواز کے خلاب مقابلہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے دیکھیں سنم جاوید کے والد نے پا اکام کے اوپر زور ڈال گیا کہ پاور افٹانی نہ لینے دینا چیف جسٹس نے نوٹس کی انہوں نے درخواست کی اتنا ڈر اتنا خوف ایک معمولی لڑکی سے یہ چیف جسٹس پاکستان مسلمی نون کا ریٹرننگ افسر بنا ہوا ہے اس وقت آپ کو پتا ہے یہ لیکن جس حال میں مشکل ہے جینا اس حال میں جینا لازم اور سلمان اکرم راجعہ بھی شفقت محمود کے علکے میں نے ایک سو تیس سے الیکشن جیت جائے گا وہاں سے اسی طرح ختیجہ شاہ کے اوپر جو منی ل آنڈرنگ کی ایف آئی آر انہوں نے بنائی ہوئی اب کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے اس میں دیکھے کوئی شکایت کنندہ نہیں ہے انکوائری عام طور پر معلومات کے بنیاد پر روٹین سے ہٹ کے پہلے چار مقدمات میں ختیجہ شاہ کو زمانت ملی اس پہ کوئی مقدمہ نہیں اسے پھر بھی گرفتار کر لیا اور یہ باکر نجفی صاحب کی ڈالت ہے 22 دسمبر اس کیس کو ملتوی کیا باکر نجفی صاحب کو سوچنا چاہیے آپ اہل سادات سے ہو کر عورتوں کو زندان میں رکھنا شزید کا کام تھا کیوں بھول گئے خدا کا خوف کریں پشاورہی کوٹ کے پختون سے کچھ جج سے سیکھ لیں ڈٹ جائیں یہ زندگی تھوڑی سی ہے اللہ کرے یہ سن لیں وہ میری پیغام نواز شیف اور پیپس پارٹی کے پاس دیکھیں عوام میں الیکشن لڑنے کا معاملہ ختم ہو چکا یہ لوگ عوام میں نہیں نکل سکتے نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ ملاقاتیں ہیں نہ انتخابی مہم ورنہ پچاس پچپن دن رہ جائے اور دور دور تک نون لی کے جلسوں کا کوئی شیڈول نا� سکیں سندھ نہ پہنچ سکیں تو اس کی وجہ کیا ہے میں نے آپ کو بار بار یہ کہا تھا کل بھی بتایا نواز شیف دوت یا اکثریت لندن معاہدے کے مطابق مانگتا ہے پنجاب میں اپنی بیٹی کو وزیراعلا کر جاتا ہے اسے پتہ ہے علیم خان کو انہوں نے کہا نہیں یہ پنجاب کا وزیراعلا تو یہ ہوگا اسی وجہ سے تو خان سے معاملہ باجوا کا بگڑا تو اس نے کہا نہیں میں پھر باہر جا کے شاہیان علیسی مقابلہ کروں اسی سے لڑوں گا لندن نواز شیف الیکشن سے باہر ہوا تو آپ یاد رکھیں اندوستان بھی حملہ کرے گا یہ بھی یاد رکھئے گا نواز شیف کی فرمائش تھی پہلے جنرل فیض کی کاربائی کریں وہ نہیں مانیں کیونکہ اس میں جنرل باجوا بھی پھستا تھا تحریک انصاف نے جنرل باجوا اس میں چار مزید لوگوں کو نامزد کر دیا اب جب جنرل فیض کو نوٹس ملا تو باجوا صاحب کو بھی آنا پڑے گا اب ان کی اتنی جرت نہیں ہے فیض آباد کے دھرنے میں اگر فیض صاحب کو پکڑنے تو باجوا صاحب تو بچتے ہی نہیں اس پہ آپ آپ کو پتہ ہے پھانسی اور عمر قید کا معاملہ اس میں بھی اب زرداری تھوڑا سا کھل کے کھلنے کوشش کر رہا تھا اس کے سامنے راو انوار کا انہوں نے ایک انٹریو کروایا ٹی وی کا اس کی ساری ہوا نکل گئی اس کی جسنا وہ دبائی بھاگ گیا تھا پہلے بندوق کے زور پر انٹریو پہ زرداری بھی لیٹ گیا دوبارہ اب نواز شریف ہر صورت میں آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے حکومت دینی ہے تو میں لوں گا پنجاب بھی ورنہ اسلام آباد بھی نہیں ملے تھا معاملات ان کے بگڑ چکے ہیں کیونکہ الیکشن میں سیٹ ایڈجسمنٹ آپ کو پتہ ہے پہلے اور پھر بغیر سیٹ ایڈجسمنٹ کے کہتے تھے مجھے سادہ ایک سریعت آپ دے دیں ہر صورت میں دلائیں ضرور باقی جتنی بھی اس وقت جمعاتیں ہیں وہ کسی صورت میں لوٹ کا مال چھوڑنے کو تیار نہیں نواز شریف پنجاب سے ہٹنے کو تیار نہیں زرداری سندھ کے ساتھ ملوچستان بھی مانگتا ہے اور فضل الرمان اور پرویس خٹا کی حالت دیکھیں اپنی ذاتی وو وہ کہتے ہیں خیبر مختونخواہ میں حکومت ہے اب اس صورتحال میں کمپنی نواز شریف کا متبادل ڈھونڈ رہی ہے کہ نیا لڑلا فوراں پچاس دنوں کے اندر تیار کریں عام انتخابات میں آپ کو پتہ ہے جو اس کی نامزدگی کا کاغذات نامزدگی کے وصول کرنے کا معاملہ ہے وہ پبلک نوٹس جاری ہو چکا ہے اب بیس سے بائیس دسمبر تک وہ تمام لسٹ آپ کے سامنے آجے گی اس پہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ نگران جو استیفہ دے چکے وہ الیکشن نہیں لڑ س سکتے وہ ساٹھ دن بعد زمنی میں آ سکتے ہیں تو یہ لوگ بھی فارغ ہو گئے مکتی جیسے لوگ سرفراز مکتی جیسے اب پی ٹی آئی میں عمر یوب صاحب نے ابھی درخواست ہائی کورٹ میں ڈالی کہ علی باکر نجفی کے سامنے یہ بھی گئی کہ آپ وفاقی حکومت سبائی حکومت ایف آئی اینٹی کرپشن اور ان تمام پولیس کو منع کریں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جب مقدمہ نہیں ہے عام انتخابات کے شیڈول جاری ہو چکا ہے تو کاغذات نامزدگی جو ہمارا بنیادی حق ہے ہمیں سامنے آنا ہوگا ہمیں گرفتار مت کیا جائے اب انہیں یہ کام ہے یہاں پہ دیکھیں باکر نجفی صاحب کا کھڑے ہوگے کیونکہ یہاں حالات یہ ہے کہ رات کو آپ سوئیں تو آخری خبر آپ دیکھتے ہیں کہ عمر تنویر انہوں جوان اسے اٹھا لیا اشتہ شدد کر کے پولیس کے حوالے صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو عثمان ڈار کی والدہ کا گریبان اور کپڑے پھٹے ہوتے ہیں مطلب یہ کسی قسم کا یہ دیکھیں ان کا جو معاملہ ہے یہ ہر ذی ش یہ سوچ رہا ہے اس وقت کہ یہ لوگ کر کے رہے ہیں کہ جتنا ہم جبر اور ظلم کی بات کرتے ہیں یہ کم ہوگا یہ اس اگلے دن اس سے چار گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں ظلم اور جبر ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ واردات کریں گے مصر کی طرح جس طرح وہاں آمر جنرل مرسی نوے فیصد ووٹ لے کر خود کو متخب کروا گیا تیسری مرتبہ چھے سٹھ فیصد عوام کا ٹرن آؤٹ بھی کروا دیا اس نے اب دوزار تیرہ میں مرسی کو اقتدار میں ہٹایا دوزار اٹھانہ میں ستان تانوے فیصد ان کی ویسے پچانوے تھی اب وہ ایک فوجی آمے رہے گزشتہ دس سال سے مخالفین کو دبا دبا کے اب مقابلے میں نہ اپوزیشن رہی نہ امیدوار رہی اور یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے اس کے بعد ان کا الیکشن فارغ ہے مراد سعید نے جو بات کی تھی کہ آپ نے اردگان کا ترکی بنانا ہے یہ مرسی کی موت کے بعد خاموش مصر یہ معاملہ آپ کو یاد کیونکہ معیشت سے لے کر تمام حالات تباو برباد ہو جائیں گے عرب دنیا کہ اربو ڈالر مصر کو ملے آج بھی تو وہ برباد ہے دوسری طرف انہیں 1971 کے معاف کیجے کہ زبردستی الیکشن میں بنگلہ دیش بنایا گیا علاق کیا گیا مشرقی پاکستان آج ان کی خبر دیکھیں کہ بنگلہ دیش یورپ میں کپڑے کی ایکسپورٹ میں چین کو پیچھے چھوڑ گیا آٹھ مہینوں میں نو عرب ڈالر کا کپڑا ایکسپورٹ یہ شیخ مجیب کی قائم کی جمہوریہ جو آج بھی شیخ حسینہ سولہ سال سے بنگلہ دیش میں وزیراعظم ہے کامیاب خارجہ پالیسی بہترین حکمت عملی اور جمہوریت کے اثرات آپ کے سامنے اگر یہ پاکستان کو مصر بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں سعودی عرب کو اس وقت یمن سے شدید ترین خطرہ ہے اگر سعودی عرب اور عرب امریکہ کی کہنے پر یمن کے حسینوں پر حملہ کریں گے تو پاکستان سے وہ مانگیں گے تیس ہزار فوجی جو انہوں نے کہا ہے ہم صرف جو آنے والی حکومت ہوگی اس سے لیں گے نگران حکومت سے یہ بھی نہیں لیں گے یہاں تک معاملہ ہے تو عوام کی حکومت تو انہیں ب چاہیے معاملہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھیں یمن کے خلاف اگر پاکستان فوجی بھیجتا ہے تو پھر ایران خاموش نہیں بیٹھے گا وہ پہلے ہی دنیا کے تقریباً پندلہ سے زیادہ موالک پروکسیز بنا چکے ہیں لیبیا شام اراک افغانستان یمن سعودی عرب فلسطین وستی شہر ریاستے پاکستان کے اندر بھی ان کے تمام نیٹ ورکس موجود ہیں اگر انہوں نے واردات کی تو پھر مسئلہ کی بنیاد پہ اتنا بڑا مسئلہ شروع پالا چنار آگئی آگ میں جال رہا ہے گلگت اور بلتستان آپ کے سامنے ایسی صورتحال میں وہ معاملہ شروع ہوگا کہ پھر علمان الحفیظ سعودی عرب کی حکومت بنگلہ دیش سے بھی مانگ رہی ہے بندے وہ نہیں دے رہے ابھی جو آرمی چیف کی سنٹا قوم کے جنرل بائیکل کرالہ سے ملاقات ہوئی اس میں بھی بہیرہ اعمر کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ پیش آیا اور دوسری جو اندرونی معاملات بات ہوئی وہ ایک تو سائفر کیس کو بند کرنا اور خان کی اب اس میں غلطی نہیں امریکہ جانت وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے بس تو یہ اپنا نام بٹانے کے لیے بس کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو ایسے ٹھیک کیا جائیں تو آپ دیکھیں ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا الیکشن کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو جو فضا بنتی جائے گی یہ کمزور ہوتے جائیں گے کمزور زیادہ خطرہ بنتا ہے حملہ زیادہ کرتا ہے تو شدت بھی اس کے حملوں میں آتی ہے عثمان ڈار کی والدہ والا معاملہ آپ کے سامنے ہے ابھی مزید بھی ایسے معاملات آئیں گے جبر اور ظلم کا سلسلہ چلتا رہے گا اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی لیکن پاکستان کی عوام کا عظم اور حصلہ بھی بڑھتا رہے گا اس میں مزید دس گناہ اضافہ ہوتا جائے گا آپ دیکھیں کہ ہر چڑھتا ہوا دن اب انشاءاللہ پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف جائے گا جمہوریت کی طرف جائے گا عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ باہر ضرور آئیں گے اگلی حکومت خان کی ہوگی یہ سب جانتے ہیں اگلی وی